اسلام علیکم جی تھڈے کا آغاز کرتے ہیں آج جرہا شروع نہیں کیا جلدی سے کیونکہ بھئی آٹھ بجے کو ہمارا ٹائم تھا اور آٹھ بجے ہی پورے ناشتہ کر کے ہم نیچے بھی آئے ہیں اور ابھی کے لیے سین یہ کہ لطیف بھئی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جی بیگز دیں اور بیگز رکھتے ہیں اوپر اور یہاں سے آج سکردو ڈائنسٹی سے ہم موو کرنے لگے ہیں ٹو ورز ہنزہ آٹل سے ہم نکل آئیں چیک آؤٹ کر لیے اسکردو کو گوڈ بائی کہنے لگے ہیں اور جاتے ہیں آج انشاءاللہ ہنزہ کی طرف جب جب ان کو روڈ پہ ہمارا کھانا نظر آتے تو یہ بڑے ہی خوش ہوتے ہیں اور ہم بھی دمبوداس کراس کر لیے ہم نے آہ سوری دمبوداس کراس کرنے لگے اور جو ہے اس کے بعد سین یہ ہے کہ موسم صاحب ہو گیا الحمدللہ سے آج ہے ٹرکین لوگوں کے لیے بڑی یونیک چیز ہے سارے لوگ جاگے ٹرک کے فرنٹ پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے فوٹوز بناتے ہیں اور یہ ہے اسی اسکردو کا اور جگلوڑ کا میڈ یہاں پہ جو بھی آتے ہیں بریک ضرور لگاتے ہیں کچھ لوگ کھانے کے لیے کچھ اتنا بڑا ہیکٹک سفر کر کے تھک جاتے ہیں تو وہ بھی آگے رکھتے ہیں اور ہم نے بھی دس پندرہ منٹ کی بریک لیے اور یہاں سے نکلنے لگے ہم جگلوڑ کی طرف چیک کریں ریورینڈس پہ یہ بندہ اس پولی کے دروں آ رہا ہے اس طرف اور دوسرا وہ سامنے بارڈ پہ ویٹ کر رہے ہیں یار یہ ڈیتھ خیاب ہے اور یہ در رہ رہے ہیں اور پورے بارڈ انہوں نے کھود کھود کے یان سے پتھر وغیرہ نکال رہے ہیں ہم نے کہا جی گوڈ بیس کردو کے روڈ کو اور ابھی ہم ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پسندیدہ ترین روڈ جس کا نام ہے جی آل سلک روٹ یعنی کہ موجودہ کرکرم ہائیوے یہ ہزاروں سالوں سے چائنہ اور اس طرف جو ورڈ ہے اس کے درمیان ایک ٹریڈ روٹ رہا ہے اور ہزاروں تو نہیں سینکڑوں سالوں سے اور بہت مشہور روڈ ہے یہ جس پہ ابھی چائنہ کام بھی کر رہے ہیں ون بیلٹ اور ون روڈ ون بی ون آر کے نام سے ایک پروجیکٹ اور جو آپ کرنٹلی پاکستان میں سی پیک دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی پروجیکٹ کے ایک حصہ ہے اور ابھی ہمارا سفر ہو گئے درائے گلگت کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہم تھے پاکستان بلکہ دنیا میں ایک مشہور دریاہ انڈس کے ساتھ ساتھ اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی کہ آگے کیا ہے ہم پہنچے ہیں جی رمادہ گلگت یہاں پہ جسٹ ہمارا ہے کھانا اور یہ ہے پیاری سی رمادہ کی بیلڈنگ اور یہ چیک کریں جی گارڈن اور بڑا ایوی سینے آپ کو بتاتے ہیں جی تھوڑی دیر پاکستان یہ ہے جی رمادہ گلگت خوبصورت سا اور پیارا سا زبردست سا بہترین سوٹل گلگت میں بنا ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ ریسٹرنٹ ہے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ ہے جی فوڈ کا سرونگ ٹائم بس کچھ کچھ چیزیں آتی ہیں کھاتے ہیں پھر جاتے ہیں اور آج کے ہمارے منیوں میں ہے مٹن چکن منچورین رشن سیلر اور ریڈاوڈو سوپ جو کہ لوکل سوپ ہے یہاں کا اور ہم بھی کھاتے ہیں یہ لوگ کھا لیں تو پھر ہم کھانا کھائیں گے اور یہ پیارا سا ریسٹرنٹ ہے اس کا رمادہ گلگت کھانا وغیرہ ریسٹ سب کچھ دن ہے اور ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے گلگت سے اور جانا ہے ہم نے ہونزہ ٹائم ہوگی جی دو بچ کر آٹھ منٹ اور ایک دو بریکس بھی لینی ہے کچھ سٹاپ سے جو سائیڈ سینگ وہاں پہ رکھنا بھی ہے اور پھر ہوتل بھی جانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے شورد سٹارٹ کریں کیا ششک ہے اس کا گزم سے چسک رہا رہے ہیں اور اس جگہ کا نام ہے جس جوتل گلگت سے جب آپ ہونزہ کی طرف آتے ہیں تو یہ لگ بکوی تیس منٹ تک آپ کے تیس منٹ تک یہاں پہنچاتے ہیں گلگت سے اور یہاں پہ ہر چیز کا حسن بے شمار ہے یہ ہے جی میری اور آپ کی پیاری دولاری راکہ پوشی پیک اس وقت چھپوئی ہے بادلوں میں یہ اس کا ویو پوائنٹ ہے جہاں پہ لوگ آتے جاتے رکھتے ہیں اور باقی جو اس کے بارے میں زیادہ سائنس ہے وہ یہاں پہ ویڈیو پاس کر کے آپ خود ہی پڑھ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم رکے تھے جو الڈ سلک روٹ ایک جگہ پر سے نظر آتے ہیں کچھ اس کی آثار ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد ہم نے بریک لی تھی وہیں سے بلگے راکہ پوشی بھی نظر آتی ہوتی اور اب یہاں پہ آکے رکیں فردر تھرٹی مار منٹ سے انزہ تک یہاں سے دس پندر منٹ تک نکلیں گے انشاءاللہ اور پھر جا کے آپ کو رومی کے قصے سناتے ہیں یہ ہے جی انزہ کا رومی داستان اور اپنا کام ہو گئی ہے یہ لنجے ہوتے ہیں یہاں پہ آخری آخری جو یہ جو روم نمبرز والے ہوتے ہیں روم نمبرز لکھنا جو بڑا ہیکٹیک اور ٹائرنگ کام ہوتے ہیں باہر کا نظارہ چیک کریں جی بادل نے راکہ پوشی بلکل نہیں نظر آ رہی بٹ سین آنے پھر بھی اور ہنزہ کا بلوزم جو ہے وہ لگ بگ سکردو سے زیادہ پیک پہ آج کل کے ڈیز میں سکردو میں تو ختم ہی ہو گئے لیکن یہاں پہ کچھ کچھ پول نظر آ رہا ہے بہت سے میرے بھائی پوشتے ہیں کہ آپ لوگ ٹورز پہ جاتے ہو اور ایسے ٹور گئیڈ جاتے ہو تو کیا آپ کو بھی روم ملتے یا نہیں تو جی آج میں آپ کو اپنا روم دکھانے لگوں یہ ہے آپ کی بھائی کا روم پہلے کرتے ہیں لاکھ کمپلیمنٹری وارڈ باٹلز یہ روم ہے جی میرا اور 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 کہاں سے ہوگی بھائی لائٹ ہون ہیر اور یہ اس کا وائش روم نہیں دکھانا چاہیے آپ کو دکھا دیتے ہیں ہیار کوئی مسئلہ نہیں اور یہ خوبصورت سا روم ہے باقی ذرا اینا در قویسٹن جو ہوتا ہے کہ کون سی کیمبرے سے ویڈیوز بناتی ہو تو یہ بھائی میرا فورٹین پرو میکس جے بھی جو کہ ہمیشہ میرے کام آتے زیادہ والی لائٹ سان کر کے دکھاتے ہیں آپ کو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ عام سا روم ہے لیکن عام سا نہیں ہے چیک کریں یہ رومی داستان ہنزہ کرو میں ہمیں ہیں ریمبو کیفے آپ کو کیفے کا نظارہ کرواتے ہیں جی یہاں پہ ساتھ میں ہوتل بھی ہے اور یہ ہے ہماری ریزارو ٹیبل ماشاللہ یہ ہے ہمارا آج کے دینر اور یہ ہے ریمبو کیفے پہ اور منیو چیک کریں دینر دن ہم نے بندے اپنے اتا رہے ہیں جی یہاں سے پیدل چل کے وہ آئیں گے نیچے کیفے ڈی ہونزہ تک اور ہم یہاں سے گاڑی میں جا رہے ہیں ادھر جا کے بریک لگاتے ہیں بائے اور آج کے دن کا کرتے ہیں انڈ اور لائٹ بھئی پتہ نہیں نظر آئیے آپ لوگوں کو یہ نہیں ہماری شکل لیکن پھر بھی ہماری طرف سے آج کے دن بھی آپ کو شکل جی 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 گوڑ نائٹ و آئی سہی اور کل یا کل ہیں یا اatin General آئیان کو پست Cinco اپنا بہت possibly جانا خیار رکھیں طرح days ş ок